اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے روا کرتی ہوں کہ علاقہ آپ کی تمام پریشانی دکلیفوں کو ختم کر دے علاقہ آپ کی تمام سگرہ ربیروں گرہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند البالہ وظیفہ ہے آپ نے وظیفہ آپ کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا کسی سے چاہت رکھتے ہیں یا مخبت رکھتے ہیں لیکن وہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آسکتا تو یہ اس نایاب وظیفہ کو کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وظیفہ کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وظیفہ کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بلاسمن کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ رکھے نماز آپ پڑھ لیجئے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے یا کوئی آگر آپ کو شہر ناراض ہے خوادین کے لیے ہے اور اگر بھائی کے لیے کوئی اگر اس کی بیوی ناراض ہے یا کوئی ایسا مزدہ ہے تو صورہ قریش لکھ کر آپ کاغل سونسا ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ کو تکیہ بھی دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سو سکے تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لیے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو کامیابی اور کاملانیتا فرمائے گا اللہ پر یہ عمل لازمان کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا وہ پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پیدا اس کے پر سوری کوئش جو سرحان نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو وہ توفہ بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور جیسا آپ چاہوگے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اختیار کرے گا اور فوراں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نیا وزیفہ اس کی قدر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں ای میل ڈسرپشن میں ای میل ہے وہاں پر آپ جائیں اور ای میل حاصل کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کمرس فوکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد اور رہنمائی کی جائے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاپاپو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اجازت دیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ